اسلام علیکم جی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ سب دوستوں کو بتایا تھا کہ کیسے آپ بغیر انویسمنٹ کیے کرپٹوکرنسی سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بھائی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو جو فری ارننگ کے اور ذرائے ہیں ویلیڈ ذرائے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کرپٹوکرنسی سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ میں نے ویب سائٹ کھول لی ہے کوئنٹی پلائیس کا نام ہے اور ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ویب سائٹ نے 1.2 ملین ڈالر یوزرز کو پی کر دی ہیں اب یہاں پہ بغیر کوئی انویسٹمنٹ کیا آپ ارننگ کر سکتے ہیں یہ بالکل بی ٹی سی فیسٹس کی طرح ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں دوہزار دس گیارہ بارہ میں بی ٹی سی فیسٹس بہت زیادہ مشہور تھی ہوتا کیا تھا کچھ ویب سائٹس ہوتی تھی وہاں پہ یوزر جاتے تھے جا کے کیپچا سال کرتے تھے یا پیجز کو ویزٹ کرتے تھے اس ویزٹ کے اوپر وہ ویب سائٹ والے ان کو بی ٹی سی ریوارڈ دیتے تھے پر ویزٹ پہ بلکہ یہ اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ گیون انڈرسن ہے انہوں نے بی ٹی سی فیسٹس کا سٹارٹ کیا تھا اور سٹارٹ میں بی ٹی سی اتنا چیپ تھا کہ پر ویزٹ پہ ایک ویزٹ کے اوپر پانچ بی ٹی سی کا ریوارڈ دیا کرتے تھے یہ صاحب جو ہے تو آپ امیجن کریں کہ جس نے دو ہزار دس میں ان کے پیجز پہ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے بی ٹی سی فیسٹ والی ویب سائٹ پہ ویزٹ کیا ہوگا ان کو کتنے بی ٹی سی کا ریوارڈ ملا ہوگا اور اگر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی تو لاٹری نکل گی تو بی ٹی سی فیسٹ ایکچولی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا بدلے میں آپ نے ان کو صرف ویزر ٹریفک دینی ہوتی ہے اب وہ ٹریفک کو کیسے چینلائز کرتے ہیں انہوں نے گوگل ایڈ سینس کے ایڈ لگائے ہوتے تھے جب کوئی بندہ ان کے ویب سائٹ پہ جاتا تھا تو بینرز وغیرہ ریفریش ہوتے تھے جب وہ بینرز ہوتے تھے اس پہ ان کی گوگل ایڈ سینس کی ارنگ ہوتی تھی اور اس وقت چونکہ بی ٹی سی کی ویلیو بہت کم تھی تو اس وجہ سے ان کو چند ستوشی شیئر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن خیر اب آتے ہیں یہ کوئنٹی پلائی کے اوپر آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے یہ ایکچولی گیٹ پی ٹو کی طرح کی ویب سائٹ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ ٹاسک یہ آپ کو ویب سائٹ دے گی جیسے کہ سرویز وغیرہ ہوں گے جیسے کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو یہ آپ کو شو کروائیں گے آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے ویڈیوز دیکھنے پہ آپ کو ریوارڈ ملے گا وہ 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ آپ خود ہی سائن اپ کر کے اس کو چیک کر لیجے گا اسی طرح کے اوٹ ٹاسک ہوں گے وہ آپ نے جیسے سرویز وغیرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے اس ٹاسک کو فل کرتے رہیں آپ کی ارنگ بڑھتی رہے گی ارنگ بڑھتی رہے گی ایک خاص وقت میں جا کے آپ اس کو ویڈرہ کروا سکتے ہیں اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اچھا اب آگے آتے ہیں جی سب سے مین چیز اور سب سے پاپولر ائر ڈرابس ائر ڈرابس یا باؤنٹیز وغیرہ ائر ڈراب کرپٹو کرنسیز میں بہت زیادہ مشہور ہیں مشہور ہو کیوں نا کیونکہ اگر جو سب سے پاپولر ائر ڈرابس ہیں یونی سواپ کا یونی سواپ یا ٹرسٹ والٹ یہ جو ڈیسنٹرلائز ایکچینجز ہیں جب یونی سواپ لانچ ہوا تو انہوں نے اپنے چار سو ٹوکن فری آف کاسٹ شیئر کیے جس جس بندے نے یونی سواپ کے اس ائر ڈراب کو سبسکرائب کیا تھا اسی طرح جب بائنانس نے ٹرسٹ والٹ کو اون کیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی ٹرسٹ والٹ کے ہنڈرڈ ٹوکن فری آف کاسٹ دیئے تھے میں نے بھی وہ ہنڈرڈ ٹوکن جو تھے وہ بائے کیے تھے اس وقت یونی سواپ کی ویلیو تقریباً پچیس ڈالر سے اباو ہے آپ امیجن کریں کہ جس نے اس وقت چار سو ٹوکن فری آف کاسٹ لیے تھے چار سو کو آپ ملٹیپلائے کریں پچیس کے ساتھ تو یہ تقریباً دو دھائی لاکھ روپے کی دو دھائی لاکھ ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے تو یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے میرا حالہ پچھلے سال کی بات ہے تو اسی طرح ائر ڈرابز میں آپ کی لاٹری نکل سکتی ہے ائر ڈرابز اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ ائر ڈرابز وغیرہ کو سبسکرائب کرتے رہیں اب ائر ڈراب کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں ائر ڈرابز اور باؤنٹیز وغیرہ جب بھی کوئی نیا کرپٹو کوئن لانچ ہوتا ہے تو وہ کرپٹو جو انتھیوزیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹوکنز وغیرہ شیئر کرتے ہیں اس وجہ سے شیئر کرتے ہیں ایک تو جب وہ ٹوکن لیں گے تو وہ مشہور کریں گے کہ بھائی یہ فلان ائر ڈراب آ رہا ہے فلان ٹوکن فری ملے ہیں تو آپ لوگ بھی کلیم کر لو ایک تو ان کی فری میں مارکیٹنگ ہوتی ہے دوسرا جب وہ ٹوکنز دیتے ہیں تو جو انویسٹرز ہوتے ہیں کرپٹو مارکیٹ کے اندر ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ وہ ان کے کرپٹو پروجیکٹ کو سٹڈی کرے اور جب وہ سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ میں جان ہے تو پھر اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ائر ڈرابز ایکچولی جان بوچ کے دیے جاتے ہیں تاکہ کرپٹو مارکیٹ میں وہ اپنی جگہ بنائی جائے تو یہ ایک ویب سائٹ اگر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے ائر ڈراب ڈائی آئی او آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ کوئن مارکیٹ کیپ میں نے پچھلے کئی ویڈیوز میں اس کو کور کی ہے اس کے اندر بھی آپ ائر ڈرابز اغیرہ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئن مارکیٹ کیپ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جب کوئی نیا کرپٹو کوئن لانچ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ائر ڈرابز دیں کیونکہ ان کو ریڈ کرنے والے کرپٹو انتھیوزیس بہت زیادہ ہیں تو اس کو آپ کیسے کر سا ہے کوئن مارکیٹ کیپ ویب سائٹ کھولنے کے بعد آپ نے آنا ہے کلنڈر پہ اور یہاں پہ کلنڈر پہ یہ فری ائر ڈرابز ہے اس کے اوپر آپ نے کلپ کرنا ہے یہ ساری اون گوئنگ ائر ڈراب کی ان کی ساری لسٹ آجائے گی ہر پروجیکٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیسے کلیم کرنا ہے اس کے خاص آپ کو ٹاسک دیا جائے گا وہ ٹاسک آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ائر ڈراب مل جائے گے آگے آجے باؤنٹی یہ باؤنٹی زیرو ایکس نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ بھی سیم آپ نے فری اف کاسٹ آپ نے ویو میں نے اس کے اوپر کلک کی ہے یہ میں نے اکاؤنٹ آل ایڈی سائن اپ کر لی ہے آپ اکاؤنٹ اپنا سائن اپ کر کے یہ آپ کو تین چار پروجیکٹ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کیسے باؤنٹیز کلیم کر سکتے ہیں ائر ڈراب فری ٹوکن ارن کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹیلی گرام کے اوپر ایک کلیم کیا تھا یہ دیکھیں سکرین پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہپ ڈارٹ لائف نام کا پروجیکٹ ہے اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے پروجیکٹ پہ تو آپ کو یہاں پہ پارٹی سپیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو ہر پروجیکٹ کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے فری ٹوکن کو کلیم کرنے کا تو آپ نے یہاں پہ آکے اس ویب سائٹ کے اوپر باؤنٹی ڈارٹ زیرو ایکس اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپشنز مل جائے گی جو کرپٹو پروجیکٹ ہے اس کی یوٹیوب ویڈیو دیکھیں گے تو اس پہ ٹوکن ملیں گے اگر ٹیلیگرام پہ ان کے گروپ کو جائن کریں گے تو اس پہ ٹوکن ملیں گے تو اس طرح یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں چلیں یہ تو ہو گئی ائر ڈراب اور باؤنٹیز کی بات اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات پچھلی جو ویڈیو جس کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرپٹو لرن کریں اب یہ دو میں آپ کو پلیٹ فارم شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ ایک نہ صرف کرپٹو کو لرن کریں گے اگر آپ بالکل نیو انٹری ہے آپ کی کرپٹو مارکیٹ میں تو یہاں پہ نہ صرف آپ کرپٹو لرن کریں گے بلکہ لرن کرنے کے ساتھ ساتھ جو جو آرٹیکل پڑھیں گے اس پہ آپ کو ریوارڈ ملے گا یہ کوئن بیس پرو آپ نے ویب سائٹ گوگل کر لینی ہے کوئن بیس لرننگ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ ارننگ پہ آکے کلک کرنا ہے اکاؤنٹ آپ کا کوئن بیس پہ ہونا چاہیے اکاؤنٹ بانجے گا تو یہ نیچے دیکھیں یہ سٹارٹ کورس ہے یعنی جو مختلف کرپٹو پروجیکٹس ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹس سے مطلق کورس یہاں پہ سبمٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ ان کے کورس کو ان کے پروجیکٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو خاص ریوارڈ ملے گا اس کے بعد آجاتے ہیں یہ لاسٹ میں پبلیس او ایکس ویب سائیڈ ہے یہ بھی بالکل قریب قریب جو کوئن بیس لرننگ کی طرح اسی طرح یہاں پہ آپ نہ صرف ارننگ کر سکتے ہیں ریڈنگ کے ذریعے مطلب جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں ان آرٹیکل کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے اور سٹیڈی کرنے پہ ہی آپ کو ارننگ ہوگی اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی سکل ہے مطلب کوئی آپ کرپٹو کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ جیسے بولتے ہیں آپ یہاں پہ ایزا بلاغر بھی کام کر سکتے ہیں اور ایزا بلاغر جب آپ کوئی بلاغ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس پہ آپ کو یہاں ارننگ کر سکتے ہیں تو کیسے ارننگ کر سکتے ہیں فارک زیمپل یہ میں ریڈر ہوں ریڈر کے طور پر یہ سب سے پہلے ایک آرٹیکل ہے اس آرٹیکل نے ابھی تک جو ارننگ کی ہے جو اس کا آرثر ہے اس نے 1.95 کی ہے اب میں ایزا ریڈر کیسے اسے ارننگ کر سکتا ہوں اس کو میں ایسے اوپن کروں گا جیسے ہی یہ اوپن ہوتا ہے آرٹیکل اور یہ سارا آرٹیکل جب میں پڑھ لوں گا تو یہ نیچے سب سے نیچے آرٹیکل کے انڈ پہ جا کے ایک تو آپ کی مرضی ہے اگر تو آپ کو آرٹیکل اچھا لگا ہے تو اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نیچے آپ نے ٹپ دینی ہے اور ٹپ کی ریشو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں فار ایک زیمپل میں کہتا ہوں 50% ٹپ جو ہے میں اس آرٹیکل کے آرثر کو دیتا ہوں مجھے آرٹیکل بہت اچھا لگا ہے 50% اس کا اور 50% میرا جیسے میں ٹپ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھئے گا یہ ریوارڈ جو ہے میرے ایکاؤنڈ میں بھی کریڈٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے ٹپ پہ کلک کیا یو ہیو ٹپ ویلسن ڈین اس کو 0.0014 اے ایم پی ایل ٹوکن ملے اور مجھے بھی ساتھ ملے تو اس طرح آرٹیکلز کو ریڈ کر کے بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ آرثر ہیں تو آپ آرٹیکل رائٹنگ کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں یہ وہ سارے میتھرز سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں کوئی اس طرح کہ ان کو وسائل ملیں جس میں ایک تو ان کو ٹائم ملے لرن کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ لرننگ کے ساتھ ان کی ارننگ کا بھی احتمام ہو تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ